نیو میٹر سیڈی خودر خان میں آنے والے وقت کے اندر فائلز کا ریٹ مزید گرنے والا ہے اور یہ میں کوئی ہوا میں دیر میں چلا رہا ہوں اس کے لیے ایک سٹرانگ ریزن ہے اور ریزن ونس اگین سوسائٹی کی ایک اور پالیسی ہے نیو میٹر سیڈی خودر خان جب جب کوئی نئی پالیسی لے کر آتا ہے اس کا امپیکٹ فائلز پر اور فائلز کے ریٹس کے اوپر ہمیشہ نیگٹیب ہی پڑھتا رہا ہے اور ہمیشہ سے انہوں نے ہر نئی پالیسی کے ساتھ اپنے انویسٹرز کا کانفیڈنس لیوز ہی کیا ہے آج ایک ایسی پالیسی کو ہی ڈسکس کریں گے السلام علیکم دستر سوہیل دی آئرن مین جعفری اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے یوٹیوب چینل اے جے مارکٹنگ اگر آپ کو ویڈیوز پر سند آئیں تو کنسیڈر سبسکرائبنگ تافی بیر ہو گئی ہے اور میں لوگوں کو بار بار یہ کہہ رہا تھا کہ نیو میٹسوڑی کوزر خان میں ناس ناس کے پیسے جمع نہ کروائیں کچھ دیر پیسوں کو ہولڈ رکھیں لیکن سوسائٹی جب بھی تھوڑا سا پوشل پر پاؤں رکھتی ہے اور اس کے بعد تھوڑا سا ایک ریلیف کا سا سما پیدا کرتی ہے یا کوئی پالیسی ایسے آتی ہے جس سے لگتا ہے کہ شاید کوئی ریلیف آئے گا تو اس کے بعد لوگ بھاگ کر پیسے جمع کروانے کے طرف جاتے ہیں اور جیسے پیسے جمع کرواتے ہیں فوراں سے وہ پیسے مزید ڈی ویلی ہو جاتے ہیں فوراں سے اور ہر دفعہ سوسائٹی جب بھی کوئی نئی چیز آناؤنس کرتی ہے لوگ مزید پیسے جمع کرواتے ہیں تو فائلز کا ریٹ مزید گرتا ہی ہے نیو میٹسوڑی کوتر خان نے ایک پالیسی نکالی جس کے تحت وہ تمام لوگ جن کی فائلز پڑھی ہوئی ہیں اور وہ ابھی تک کاسٹ آف لینڈ کلیر نہیں ہو سکی تھی ان فائلز کے اوپر انہوں نے یہ پالیسی دی تھی کہ آپ اپنی کاسٹ آف لینڈ کلیر کریں ڈیویلپمنٹ چارجز کی انیشل پیمنٹ اور تین قسطیں دیں تو چاہے آپ کی فائل صرف ڈاؤن پیمنٹ کے اوپر بھی پڑھی ہوئی تھی ہم آپ کو 25% دسکاؤنٹ دے دیں گے 25% دسکاؤنٹ آف کاسٹ آف لینڈ اب دیکھیں 20 لاکھ روپے کا آلموسٹ یہ پلوٹ تھا اس پر تقریباً 25% بنتا ہے پانچ لاکھ روپے تک کا ڈسکاؤنٹ تو جب سوسائٹی پانچ لاکھ روپے کا ڈسکاؤنٹ آفر کرے گی تو آپ کو کیا رکھتا ہے ریٹ بہتر ہوگا یہ ریٹ کبھی بہتر نہیں ہوگا کیونکہ لوگوں کو پتا کہ یہ ڈسکاؤنٹ مل رہے ہیں تو جس نے بھی آفر دینی ہے وہ مزید گرا کے آفر دے گا it's only logical تو سوسائٹی ونس اگین اسی طرح کی چیزیں کر رہی ہے اور بیس فروری تک سوسائٹی نے یہ ٹائم دیا ہوا تھا کافی فائلز اس ٹکر میں بھی آل ڈیوز کلیر بھی ہوئی ہیں اور لوگوں نے پیمنٹ کروا کے 25% تک بھی ڈسکاؤنٹ لیا ہے اب میں لوگوں کو بار بار کیوں کہتا تھا کہ آپ ابھی پیسے نہ جمع کروائیں تھوڑا سا انتظار رکھیں تھوڑا سا انتظار رکھیں میں کیوں کہتا تھا کیا میں یہ چاہتا تھا کہ آپ کے پلاٹس کینسل ہو جائیں آپ کی فائلیں کینسل ہو جائیں مجھے اس سے کیا فائدہ ہوگا کچھ بھی نہیں کیا میرا نیو میٹسوڑی گزر خان کے ساتھ کوئی ذاتی گراج ہے I really don't think so میرا کسے کسیم کا کوئی گراج نہیں ہے Just based on my analytical sense اور based on my hunch میں یہ چاہ رہا تھا کہ آپ لوگ بہتر فیصلہ لیں sometimes اچھا فیصلہ مشکل فیصلہ ہوتا ہے اور اسی لیے بہت سارے لوگ چونکہ مشکل فیصلہ نہیں کر پا رہے ہوتے تو وہ اس فیصلے کو برا کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ یار یہ بندہ تو بہت ہی غلط کر رہا ہے اور میں نے تب سے کہا تھا بھئی پیسے روک کے رکھیں پیسے دھوڑا سے رکھیں اس کا reason یہ تھا کہ society اپنی commitment سے بہت behind ہے اپنی commitment سے society بہت پیچھے دیکھیں society نے ہمیں جولائی دوہزار چوبیس تک سارے blocks بنا کے دینے تھے sector 1 سارا deliver کرنا تھا کیا sector 1 anywhere near to possession ہے سارا sector 1 نہیں تو پھر ہم کیوں بھاگ بھاگ کے پیسے رما کروا رہے ہیں اس کے علاوہ society نے اے ساؤت کے ابھی تک جتنے وعدے کیے کیا ہم اس کو ایک وعدہ بھی ہنڈر پرسنٹ پورا کیا نہیں ہوگا تو پھر ہم کیوں بھاگ بھاگ کے پیسے دے رہے ہیں دوسرا reason یہ تھا کہ society ہمیں ابھی تک جو کچھ بھی دے رہی تھی اس کو بعد میں weaponize کر کے ہمارے خلاف ہی استعمال کر رہی تھی ابھی تک society ہمیں دے کیا رہی تھی possession تو ملنے رہا تو society ہمیں کیا دے رہی تھی block کے نام کہ آپ کو اے ساؤت مبارک آپ کو بی مبارک آپ کو بی سنٹرل مبارک اور دوسری چیز اس کے بعد ہمیں کیا ملتی تھی plots کے نمبر آپ کو اے ساؤت میں فلان نمبر مل گیا آپ کو فلان نمبر مل گیا آپ کو فلان location مل گئی ٹھیک ہو گیا لیکن بعد میں وہ سیم چیزیں ہم پہ weaponize ہوتی تھی weaponize کیسے ہوتی تھی چورو میں ہی ہم نے دیکھ لیا تھا اے ساؤت آپ کو lot ہو گیا جی آپ اتنے پیسے نہیں دیں گے تو آپ کو ہم plot کا نمبر نہیں بتائیں گے اے ساؤت ہا lot ہو گیا جی یہ والی payment نہیں کریں گے تو اب آپ کا block cancel ہو جائے گا پھر جب ہم نے plot کے نمبر لگ بھال گئے تو پھر کہا گیا جی آپ کو اے ساؤت میں ہے یا آپ کا بی کے اندر ہے آپ اگر ہمیں یتنے پیسے نہیں دیں گے تو اب آپ کی allotment number ہی cancel کر دیں گے development charges جیسے ہی آئے تو ان کا کیا سب سے بڑا داؤ تھا یہی تھا نا cancel کر دیں گے plot کے نمبر cancel کر دیں گے تو جو جو society نے ابھی تک ہمیں دییا بھائی وہ واپس weaponize ہوا ایک تو جو چیز ملی ہے وہ ابھی ہوا کے اندر ہے وہ delivery نہیں ہوئی just وعدے پہ وعدہ ہے اگلا وعدہ ہے لیکن اس وعدے کو بھی weaponize کیا گیا اس کے علاوہ تیسری چیز یہ تھی کہ جتنے آپ پیسے روک کے رکھیں گے اتنی society آپ کو اچھی offer دیتی تھی یہ بات بہت دیر ہو گئی ہے میرے چانلز پر پرانی ویڈیوز اٹھا کے دیکھ لیں یہ بات کرتے ہوئے میرے خیال سے وہ گرمیوں سے سرمی آئیں دوبارہ سے اب گرمی آنے والی ہو گئی ہیں آپ دیکھ لیں کہ وہی چیز چل رہی ہے جتنے کوئی پیسے روک کے رکھتا ہے اس کو اتنی اچھی offer ملتی ہے society نے ان لوگوں کو 25% discount جنہوں نے down payment کے اوپر اپنے file block کے رکھی اور جن لوگوں نے ساتھ ساتھ پیسے دیئے ان کا تو کوئی پرسانے حال ہی نہیں ہے یعنی جو بندہ schedule کے مطابق پیسے دے رہا ہے اس کے لیے کچھ بھی نہیں ہے اس کے لیے نہ discount ہے نہ اس سے plot کا number charge کا مل رہا ہے نہ اس سے کوئی اور چیز مل رہی ہے تو اس کا تو بیچارے کو فائدہ ہی نہیں ہوا لیکن جن لوگوں نے پیسے روک کے رکھے بھائی ان کو discount ملے اور cost of land کے تو اب 25% بہت بڑا discount ہے اس کے علاوہ development charges کے مرد میں بھی جن لوگوں نے پیسے روک کے رکھے ان کو بڑے اچھے discount ملے جنہوں نے ٹائم پر دے دی ان کو کچھ نہیں ملا سر ایک دوست کی فائل مجھے یاد ہے میں خود جا کے ان کی پیسے جمع کروا کے آیا 10% discount پر انہوں نے اے ساؤت میں settle in ہوئے اور اب 25% discount جب کسی اور کو مل رہا ہے تو what is he think پھر میں بتا چکا ہوں میرے اپنے ایک معمو ہیں ان کی فائل ہے اور 10% discount کے اوپر اپنے اے ساؤت میں لگوا لی corner charges پے کیے لیکن آپ لوگوں کو 25% کیا چل رہا ہے جس بندے نے پہلے پیسے دماغ کر آئے اس کے لیے کچھ بھی نہیں ہے لیکن society اب مزید discount لوگوں کو آفر کر رہی تھی تو سمجھ نہیں آرہی کہ کیا چل رہا ہے تو اب چونکہ ہر بندہ پوچھتا کہ یار ٹھیک ہے problem تم بتا رہے ہو حل کیا ہے حل بھائی اس کا بڑا سادہ حل ہے لیکن مشکل ہے سادہ سے مراد یہ تو نہیں ہوتا کہ وہ آسان بھی ہو حل سادہ ہے لیکن حل مشکل ہے حل یہ ہے کہ hold your nerves حل یہ ہے کہ blackmail حل یہ ہے کہ ٹگڑے ہو جائیں آپ کو شاید یہ لگتا ہے کہ you are in no position to negotiate آپ کو شاید یہ لگتا ہے کہ آپ کے پاس option کوئی نہیں ہے you always have the option to say no کسی بھی deal کے اندر you always have the power to say no کہ I'm not ready for this deal مجھے یہ deal پسند نہیں that's it لیکن مسئلہ یہ ہے کہ بھائی آپ بھی بھاگے بھاگے جاتے ہیں بھاگے بھاگے جاتے ہیں پیسے پھڑ دے ہو جان دے ہو law 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 بسم اللہ بسم اللہ پہے اگلے اندے کے آج اندے اس کے بعد ہوتا کیا ہے آپ کے پیسے مزید devalue ہوتے ہیں اور ان پیسوں کے ابھی تک جو کچھ آپ کو ملا ہے وہ کل کو پھر مزید آپ کی جیپ سے پیسے نکلوانے کے لئے ویپن آئیز ہو رہا اور کچھ بھی نہیں ہو تو بھائی اس کا طریقہ یہی ہے کہ پیسے روک کر رکھیں پھر سارے ڈیو اکٹھے جائیں ان کے پاس کچھ دیتے ہیں تو ابھی پیسے دے دیں گے اور یہ دیں گے یہ دیں گے کیوں نہیں دیں گے ابھی بھی ٹوانی پرشن ڈسکاؤنٹ کے بعد بھی اگر آپ کی آنکھیں نہیں کل رہی اور آپ کو سمجھ نہیں آرہی کہ سرسائٹی کے ساتھ آپ نے کیسے چلنا ہے یا فرمت تو نکی کمان مزید کیا کہوں میں آپ کو مزید کیا اور کھول کے میں آپ کو بتاؤں کہ آپ کو سمجھ آلے کہ نیو میٹر سیڈ خان کے ساتھ آپ نے کیسے چلنا ہے خدارہ خوش کے نا ہن نے ہمت پھڑو انسان بنے مرد بنے کچھ نہیں ہوتا کہیں نہیں جاتے آپ کے پیسے بلکہ جتنا آپ پیسوں کو روکے رکھیں گے آپ کو ڈیل